بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں حلیم حلیم بنانے کے لئے ہم نے لے لئے چار عدد میں نے دالے لئے ہیں اس میں میں نے لئے سب سے پہلے مون کی دال سب میں نے ایک تعداد میں لئے ہیں ایک ایک پاؤ میں نے تمام دالے لئے ہیں یہ مون کی دال ہے اس کے ساتھ میں نے لئے لئے ماش کی دال اس کے ساتھ میں نے لئے لئے مسور کی دال اس کے ساتھ ہم نے لئے لئے چنے کی دال اس کے ساتھ میں نے لے لیا دو عدد پیاس اس کو میں نے اس طرح باریک سلائچز میں کٹ کر لیا اس کے ساتھ میں نے لے لیا مسالے مسالے میں میں نے لیا سفید زیرہ بلیک پیپر اس میں گرم مسالہ اور بادیان خطاری ہے اور اس کے ساتھ جائفل اور جویتری یہ تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا اور اس کا یہ پیسٹ بنا لیا تھا اس کے ساتھ یہ خوشک ادرک جو دھنجر کا درائی پیسٹ پاؤڈر ہوتا ہے وہ ہم نے لے لیا اس کے ساتھ میں نے لے لیا حلدی ساتھ میں میں نے لیا خوشک دھنیا اس کے ساتھ میں نے لیا سرخ مرچ اس کے ساتھ میں نے لیا نمک ساتھ میں ہم نے لے لیا لسن لسن کو میں نے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ساتھ میں ہم نے لیا چکن چکن میں نے ایک کلو لیا پورا سینہ لیا اس کو میں نے اس طرح سے سینٹر سے کٹ کر لیا تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دالوں کو بگو کے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے پھر جو ہے نا ان کی باؤنڈنگ اچھے سے ہوتی ہے جب تک ہم ان کو بگویں گے نہیں ہے اچھے سے نبیشک ہم اس کا پیسٹ بناتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ٹیسٹ مزے کا نہیں آتا جب تک ہم ان کو بگو کے نہیں رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لئے ہم نے ان کو بگو کے رکھنا ہے اور پھر ہم اس کو بنانا شروع کریں گے دالوں کو ہم نے بگو کے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گئے دیکھیں کس طرح سے دالیں جو وہ پھول چکی ہیں تو اب ہم اس کو ککر میں شامل کر کے گلا لیتے ہیں ککر لے لیا ہم نے اس میں ہمیں دالیں شامل کر دیتے ہیں دالیں ہم نے تمام اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ جس میں اچھے سے گل بھی جائیں اور تھوڑا سا ایکسٹرا بھی ہو تو اس حساب سے ہم اس میں پانی شامل کریں گے تمام دالیں میں نے جو ہے وہ ایکوال تقریباً ایک کلو بن جاتی ہیں کیونکہ ایک ایک پاؤ میں نے چاروں دالیں لی ہیں چنے کی بھی ایک پاؤ لی ہے ماش کی بھی ایک پاؤ لی ہے اور اس طرح مسور کی بھی اور مو کی بھی تو یہ کل ملا کے ایک کلو بن جاتی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں تقریباً ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے پریشر کوکر ملد رکھیں گے تو اسی ساتھ سے ہم اس میں پانی شامل کریں گے بہت ہی میں آپ کو آسان طریقے سے بہت ہی جلدی بان جانے والی طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے جو نہ بانجے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے گا ہوگا یہ ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا اب ساتھ ہم اس میں مام جو ہم نے مسالے لیے تھے وہ شامل کر دیں گے اس میں ہلوڑی، سورپ، مرچ، نمک اور خوشک دنیا یہ ہے میں ڈبیا والا مسالہ یوز نہیں کر رہی ہوں اسے میں یہ گھر کے بنے مسالہ یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہم نے جو سفیر زیرہ، بلیک پیپر اور اس میں میں نے جائفل، تھوڑی سی جوویتری تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے سونف تھے یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور یہ میں ایک چمچھی بھی شامل کروں گے اور ساتھ میں خوشک جو ہے وہ جنجر پاورڈر ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ تمام کو شامل کر کے اب ہم اس میں جو ہم نے چکن لیا ہے بون لیس اس کو میں اس طرح سے ثابت پیسز میں شامل کروں گے ہم نے اس کو اور مزید جو ہے وہ کٹ نہیں لگانے اور پیسز چھوٹے نہیں کریں گے کیونکہ جب دالیں گال جائیں گے تو پہلے ہم چکن کو نکال لیں گے اس کی ریشہ ریشہ کر کے الگ سے کر لیں گے اور دالوں کو ہم الگ سے اچھے سے پیس لیں گے تو چلیں ابھی فیلال دالوں کو گلا لیتے ہیں دال جو اچھے سے گل چکی ہے اب ہم جو بون لیس اس کو باہر نکال لیں گے ہم نے اس کی ریشہ ریشہ کر لیں گے اور ہم دال کو جو ہے ہینڈ بلینڈر سے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں چکن کو ہمیں ریشہ ریشہ کر کے اس میں شامل کر دیں گے یہ ہم نے چکن کے اس طرح ریش ریشے کر لینا ہے یہ اب اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ہم نے اس کو پھر اچھے سے مکس کر لینا ہے پیار جو ہے آپ دیکھیں کتنے پیارے سے فرائے ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں پھر ہم لسن جو ہے وہ فرائے کرتے ہیں پیار جو ہم نے فرائے کیے تھے اسی وائل میں ہی ہم لسن یہ فرائے کر لیں گے لسن بھی جو ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو بھی ڈار کلر نین کرنا ہے ہم جو ہے بگھار لگا لیتے ہیں لسن کا اور پیاز کا دونوں کا بہت ہی یہ مزے کا لگتا ہے لسن کا اور پیاز کا بگھار نا تو لسن کا بھی بگھار ہم اینڈ پہ لگا لیں گے اور پیاز بھی جو ہم نے فرائے کیے تھے ہاف میں جو ابھی شامل کروں گے اور ہاف ہم گارنشنگ کے لیے رکھ لیں گے کیونکہ اس کو سارے میں میں نے مکس کر دیئے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اوپر سے بھی آپ اس کو شامل کریں تو تب بھی یہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو فرائے پیاز کے اس میں الگ سی ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا گرمسالہ یہ شامل کر لیں گے پہلے بھی ہم نے بناتے ہوگا بھی شامل کیا تھا اور ابھی جب یہ تیار ہو جائے گے لیم بن کے تو پھر بھی ہم اس میں تھوڑا سا گرمسالہ وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے پھر مکس کر لینا ہے گرمسالہ شامل کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں لیموں کا رس یہ شامل کیا تھا نکال کے میں نے رکھا ہوا تھا لیموں کا رس دو سے تین عدد میں نے لیموں لیا تھے ان کا میں نے رس نکال لیا تھا تو وہ بھی میں ساری حلیم میں مکس کر دوں گے اور اوپر سے بھی ہم اس کو گارنشنگ میں بھی لیموں شامل کریں گے لیکن اس کو ہم ساری علیم میں بھی اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کی بہت ہی جلدی بان جانے والی بہت میں نے آپ کو ایزی طریقے سے آپ کو اس کو بنانا سکھا ہے ریکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری علیم جو اتیار ہو چکی اب ہم نے جو پیاز فرائی کیے تھے وہ ہم اس طرح اس کو گارنشنگ میں اوپر سے پھیلا لیں گے آپ کے پاس ہر دنیا ہے آپ وہ شامل کر لیں ہری مرچیں شامل کریں ان دنوں ہری مرچیں بہت زیادہ تیز ہیں تو میرے بچے اتنے اپسان نہیں کرتے اس لئے میں نے باریک اس میں کاٹ کے شامل نہیں کیا تو آپ چاہیں تو ہری مرچیں کاٹ کے شامل کریں ہر دنیا شامل کریں تو اس سے بھی اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ ہوگا میں نے اس کی گارنشنگ پیاز لیمو اور ہری مرچوں سے کی ہے تو آپ کے پاس جو چیز ہو جو آپ اپسان کرتے ہو تو اس سے آپ اس کی گارنشنگ کریں تو الحمدللہ حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی زبردست ہے آ رہی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی مزے کا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسان دائے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ